بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا کچھ لوگ کہتے ہیں بارہ ربیل اول کو حضور کی وفات ہے اس دن جشن منانا کیسا میرا پہلا جواب یہ ایٹم بام باقی جواب بھی دیتا ہوں پہلا جواب یہ ایسا ہے ساری عمر سوچتے رہے وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں میرا نبی زندہ اللہ 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 رسالت میرا نبی زندہ وہ وفات کا غم جس کو منانا منائیں میرا نبی زندہ وہ زندہ نہ ہوں تو کائنات زندہ رہ سکتی کتاب کا نام آبِ حیات لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی جن کو مدرسہ زیوبن کا بانی کہا چاہتا ہے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کیا نام ہے آبِ حیات وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر چاہیں کائنات نہیں رہ سکتی شہادہ عمر فاروح رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال میں دس مرتبر بارہ تاریخ آئی ربی الول کی بارہ تاریخ آئی یہ وہ ہیں بارہ ربی الول کو جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی انتقال کی خبر سنی دی تو تلوار میان سے باہر نکال لی تھی اور یہ فرما رہے تھے بارہ ربی الول کو تم بارہ ربی الول کو چراغ جلاتے ہو جشن مناتے ہو حضرت عمر فاروق بارہ ربی الول کے دن اپنے ہاتھ میں تلوار نکال کے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اس کی گردن اڑا دیں گے اور بارہ ربی الول کو حضرت فاطمہ یہ فرما رہی تھیں آج میرے ابو کی انتقال کا دن ہے آج میرے اوپر مسئیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ کی اوپر بھی یہ غم ڈال دی جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا حضرت فاطمہ فرما رہی ہے میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں کسی رات دن کی اوپر ڈال دی جاتی تو اُس دن بھی رات میں بدل جاتے حضرت عمر تلوار میان سے نکالے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دیں گے حضرت ابو بگری ایسے شخص ہیں جنہوں نے سبھالہ فرمایا کہ عمر ہوش میں آؤ اللہ کی قسم میرا رب میرے نبی کو دو دو موتیں نہیں دے سکتا ہے جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے اللہ کے پاس جو جانا تھا وہ آ چکا ہے اور مجمعہ میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا لوگو غورز اللہ تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا جملے دیکھو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سلے فَإِنَّ مُحَمَّدَ الْقَدْمَات محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سلے کی اللہ مرے گا نہیں وہ زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی یعنی نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ کی جو عبادت کرتا تھا وہ سلے اللہ زندہ ہے وہ کبھی مرے گا نہیں یہ کہہ کر بتانا چاہا تھا عمر ہوش میں آؤ نبی اکرم دنیا میں نہیں رہے نہیں رہے نہیں رہے تب حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا حضرت عبو بکر کے خطبے کو سن کر جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہو صرف حضرت عمر فاروق کو حضرت عبو بکر نے سبھا لاتا ہے کسی میں اتنی حمد نہیں رہی دس سال بارہ ربی الول آئی لیکن کبھی حضرت عمر جنہوں نے اپنی ایک بیٹی دی ہو اللہ کے رسول کو نکاح میں حفظہ لیکن کبھی بھی جشٹم بنائے ہو چراک نہ جلائے ہو لائٹیں نہ جلائی ہو ہاری جنڈیاں نہ لگائی ہو حکیم الامت حضرت مولانا مستی احمد یار خان کیا پیارا شیر بتا گئے فرماتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیتیں ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تم دلیل ایک دے دو نبی کو چھوڑو ہم تو تیرے باپ کا بھی جشن منا لیں گے دلیل تو دے ہم وہ کریں جو ابو بگر نے کیا تو ہم گستاخ تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں تم جانتے ہو قادری سہا جانتے ہو قادری صاحب تم نے کہا کہ ابلیس نہیں بناتا ہے ابلیس نے نہیں منایا جن یا وہ نہیں بناتا ہے یہ جملے ابو بگر صدیب تک پہنچ رہے ہیں یہ جملے عمر فاروق تک پہنچ رہے ہیں یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں یہ جملے حضرت علی تک پہنچ رہے ہیں لیکن تم تمہاری قوم تو اس کو گستاخی نہیں مانے گی صحابہ کی شان میں کیونکہ مٹھائیاں جو تم ان کی کھاتے ہو ان کی عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر جھار پھوک جو کرتے ہو اور جو خوبصورت عورت دیکھتے ہو اسی پر جنات کا اثر بتا دیتے ہو یہ تمہیں گستاخی کا سالٹیفیکیٹ تو دے گی نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں ہے تم یہ کہتے ہوگی ابلیس نے نہیں منایا میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بگر نے بھی نہیں منایا عمر فاروق نے بھی نہیں منایا حضرت عثمان بارہ سال خلیبہ رہے ہیں بارہ سال بارہ سال نے بارہ مرتبہ ربی الول کی بارہ تاریخ آئی لیکن حضرت عثمان نے کبھی چشن نہیں منایا کبھی ادمیلات النبی کا جلوس نہیں نکالا تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں منایا یہ جملے عثمان غنی تک پہنچ رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم تم صحابیوں کی شان میں جوش میں کتنی گستاخی کر جاتے ہو لیکن یہی بات اگر ہم کہتے ہیں تو ہم صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے ہو جائیں گے ہم رسول کے منکر ہو جائیں گے تمہارے امام جس کے تم مقلد ہو امام ابو حنیبر امت اللہ لے نے بھی کبھی اپنے گھر میں جشن نہیں منایا کبھی انہوں نے اپنے گھر میں ہری جنڈیاں نہیں لگائیں اب بتاؤ تمہیں یہ کہتے ہوئے کیسا لگے گا ابلیس نے جنم نہیں منایا اب بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے جملے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن تمہاری قوم سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے میں اس کو بھلا دیتی ہے وہ بیچاری بھولی بھالی ہے کیونکہ تمہارے مولویوں نے فتبے دے رکھے جس کو قرآن پڑنا نہ آتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں انگلی چلاتے رہو سوام ملتا رہے گا تو بیچاری کہاں تم سے سوال کرے تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں حدیث کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں اللہ مولوی جو کہہ رہے مان لو تم نے پہلے ہی ان کو جھوڑ کر دیا ہے یہ تم سے سوال کریں تو کہاں سے سوال کریں ہم دلیل مانگ رہے تم کہہ رہے ہو ابلیس نے جنم دن نہیں منایا ابلیس نے جشن نہیں منایا تم جانتے نہیں ہو میرے بھائیو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کہاں تک پہنچ گئے ہو وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں میرا نبی زندہ وہ زندہ نہ ہوں تو کائنات زندہ رہ سکتی کتاب کا نام آبِ حیات لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوٹوی جن کو مدرسہ زیوبن کا بانی کہا چاہتا ہے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کیا نام ہے آبِ حیات وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر چائیں کائنات نہیں رہ سکتی شہادہ تو اس کے تعلق سے جواب دیا کہ ہمارا نبی زندہ ہے تو ہم تو ولادت ہی منائیں گے اور جن کے مر گئے ہیں وہ فلان فلان پھر آبِ حیات جنابِ قاسم نانوٹوی صاحب کا حوالہ دیا ایک لمحے کے لئے بھی اگر فوت ہو جاتے تو کائنات تباہ ہو جاتی رک جاتی وغیرہ وغیرہ میرے پیارے بھائی اللہ کے قرآن کا دو ٹوک بالکل واضح اور کلیر اعلان ہے اور اسی پر خلیفہِ برحق امامِ برحق جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دو ٹوک فرمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یعنی اللہ کے رسول جیسے آپ سے پہلے بھی رسول علیہ السلام گزر چکے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پر پھر جاؤگے مرتد ہو جاؤگے دین چھوڑ دوگے سورہ آل عمران پارہ نمبر چار اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ زمر ہے پارہ نمبر ہے تیز اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انکا میتن و انہم میتون موت آپ کو بھی آنی ہے اور موت ان کو بھی آنی ہے جو دشمنان دین ہیں دشمنان رسول ہیں پیارے نبی علیہ السلام فوت ہوتے ہیں اور حضرتِ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو چھے جذبات میں کھڑے ہیں اور صدیق رضی اللہ عنہ نے آل عمران کی یہ آیت پڑھی اور اپنا اس پر یہ بیان فرمایا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجہ کیا کرتا تھا عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو عبادت کرتا تھا اللہ تعالی کی یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی اللہ رب العالمین زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اس کو موت نے بھی نہیں آنا یعنی موت سے پاک کون ہے موت نہ آنا زندہ ہی رہنا یہ کس کی صفت ہے یہ کائنات کے پروردگار اللہ تعالی کی صفت ہے کہ وہ زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ جس کو موت نے نہیں آنا اور اللہ کے علاوہ یہ آسمان یہ زمین یہ کل کی کل کائنات ان سب نے مرنا ہے سب کو اپنے اپنے وقت پر موت آ کر رہے گی اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں